ہالو یوٹیوب اور ملکم دو ٹیکنیکل آلائیف یوٹیوب چینل میں نام ہے جنید حمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل آلائیف یوٹیوب چینل تو آج کس ویڈے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیاپ کٹ ویڈیو ایڈنگ اپلیکیشن سے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے یوٹیوب کی ریاکشن شارٹ ویڈیو کیسے بنا سکتے ہیں جس کا ایکزمپل اس وقت آپ اپنی سکریم پر دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ بھی اپنے یوٹیوب چینل کے لیے کیاپ کٹ اپلیکیشن سے ریاکشن شارٹ ویڈیو کیسے بنا سکتے ہیں اس آسان سے طریقے کو جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے کہیں سے بھی ویڈیو کو سکپ پیاں فارورڈ نہیں کرنا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے ایکن کے پڑھنے دبا کر آل پر سلیک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہرٹی انٹرومیٹی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو بینہ ٹائمز آئے کے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو کیاپ کٹ ویڈیو ایڈیڈنگ اپلیکیشن سے یوٹیوب کے لیے ریاکشن شارٹ ویڈیو بنانے کا طریقہ آپ دوستوں کو بتانے کے لیے میں آج چکا ہوں اپنا موبائل سکرینڈ کے اوپر اور سٹیپ نمبر ون ہے کہ آپ نے اپنے موبائل میں کیپ کٹ اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے یہ ایپ آپ کو پلے سٹور سے بہت ہی آسانی سے مل جاتی ہے اسے اوپن کرنے کے بعد آپ نے کریئٹ کے اوپشن پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر بیگراؤنڈ میں آپ نے کسی ویڈیو لیئر کو ایڈ کرنا ہے یا پھر کسی فوٹو لیئر کو ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر میں فوٹو کٹیگری کے اوپشن پر کلک کر کے ایک فوٹو اسے یہاں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے اس کے بعد اگلا سٹیپ آ جاتا ہے یہاں پر آپ نے یوٹیوب شورٹ ویڈیو کا فریم سائز دینا ہے اور اسے پر فریم سائز دینے کے لیے آپ نے ایکسپیکٹ ریٹیو کے اوپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے نو بائی سولان جو کہ یوٹیوب کا سٹنڈل فریم سائز ہے اسے سلیک کرنا ہے اور دن گوڈ اب آپ نے بیگراؤنڈ لیئر کو سلیک کرنا ہے دو فنگر سے سوائپ کر کے اسے پوری سکرین پر اس طرح سے ایڈجسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی لیندھ کو بڑا کر لینا ہے اور یوٹیوب کی شورٹ ویڈیو کا جو ٹائمنگ ہے وہ 59 سیکنڈ تو 15 سیکنڈ ہے تو یہاں پر آپ نے اس کی ٹائمنگ کا خیال رکھنا ہے یوٹیوب کی شورٹ ویڈیو بناتے وقت تو یہاں پر آپ نے اس کا فریم سائز دے دیا لیندھ دے دی واتر مارک گلیٹ کر دیا اب یہاں پر آپ نے دو ویڈیوز کو ایڈ کرنا ہے ایک ویڈیو وہ جو آپ کی ریاکشن ہو دوسری ویڈیو وہ جس کے اوپر آپ ریاکٹ کر رہے ہو تو یہاں پر میں سب سے پہلے اپنی ویڈیو ایڈ کر لیتا ہوں ایڈ آور لے کے اپشن پر ہم کلک کریں گے پھر ایڈ آور لے کے اپشن پر کلک کرنے کے بعد اپنی گیرلی میں سے کسی ایک ویڈیو کو سلیک کر لیں گے اسے یہاں پر ایڈ کر لیں گے اب ویڈیو آپ کے پاس یہاں پر آ چکی ہے ویڈیو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے دو فنگر سے سوائب کرنا ہے اس طرح سے آپ ایڈجسٹ کر لیجئے گا اپنی مرزے کے مطابق سکرین پر اور اسے ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ایڈ کر دینا ہے اب اس کا فریم اور بھی بڑا کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم دوسری ویڈیو ایڈ کریں گے دوسری ویڈیو ایڈ کرنے کے لئے ہم کہیں پر بھی ایک ٹچ کر دیتے ہیں اس کے بعد ایڈ اور لے کے اپشن پر کلک کرتے ہیں اور ہم یہاں سے ایک دوسری ویڈیو کو ایڈ کر لیتے ہیں جیسا کہ یہاں پر ہم اس ویڈیو کو ہم نے سلیکٹ کیا سلیکٹ کرنے کے بعد ہم ایڈ کر دیں گے اب ویڈیو ہمارے پاس دوسری بھی آ چکی تو ہم دو فنگر سے سوائب کر کے اسے تھوڑا سا بڑا کر لیں گے اپنی مرضی کے مطابق ہم اسے ایڈجسٹ کر لیں گے ایڈجسٹ کرنے کے بعد ہم کہیں پر بھی ایک ٹچ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کا بیگرانڈ لیندھ چیک کریں گے ہمارے پاس کتنی لیندھ اور ویڈیو کہاں تک جا رہی ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ویڈیو اقتتام ہو رہی ہیں دونوں تو یہاں پر لانے کے بعد ہم بیگرانڈ لیئر کو سلیکٹ کریں گے سپلیٹ کر کے سے ایکسٹر ویسٹ پارٹ کو ڈلیٹ کر دیں گے اب ہمارے پاس ہماری جو ویڈیو شارٹ ویڈیو ریاکشن بنی ہے وہ ستائیس سیکنڈ کی بنی ہے تو میں اسے آپ کو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں آپ یہاں پر دیکھئے گا کہ آپ کی ریاکشن یوٹیوب شارٹ ویڈیو کچھ بن کر اس طرح سے تیار ہوئی ہے تو اس طرح سے آپ بھی اس پیٹرن کو استعمال کرتے ہوئے یوٹیوب کی ریاکشن شارٹ ویڈیو بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پر اپنی کچھ ویڈیوز ایڈ کی آپ اپنی ریاکشن کی ویڈیوز ایڈ کر سکتے ہیں میں نے صرف آپ کو سمجھایا اس کے بعد بنانے کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے یہاں پر فریم ریٹ کو سیلیک کرنا ہے فریم ریٹ سیلیک کرنے کے بعد 60 اپی ایس کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سیف کر دینا ہے تو ابھی جو آپ نے پروجیکٹ بنائے یہ آپ کی گیلری میں سیف ہو جائے گا پھر آپ اسے یوٹیوب کے شارٹ ویڈیو میں ایڈ کر سکتے ہیں اور یہی آج کی ماری ویڈیو کا ٹاپک تھا اگر آپ کے مائن میں کوئی بیس سوال ہو تو مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں پھر حال کے لئے صرف اتنا ہی پلیس جو لائک شیئر ہیں سبسکرائب اس چینل ملتے ہیں نیکس کسی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تک تک کل اپنا کھیا لکھیں دو میں یاد رکھیں اللہ حافظ